بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گھوسا بائیں آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھسا کہیں جسے یہ پورا شیر بلاو جا میں نے کیوں پڑھ دیا لیکن آئینہ جو ہے نا وہ بیسکلی میرا ٹاپک تھا کہ آئینہ دکھاؤ تو لوگ برا مان جاتے ہیں پھر یہی سین ہوا ہے ابھی بھگوڑی کے ساتھ کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بڑی زبردست قسم کی چیز سامنے آئی ہے کہ اگر سیما کو جینب کسی سے اس وقت خطرہ ہے تو وہ ہے ہم پاکستانی یوٹیوبرز ٹھیک ہے اور ہمارے پینل پہ تو بھارت سے پیارے پیارے مو والے بھائی بین آتے ہیں ان لوگوں سے کیوں کیونکہ ہم بھگوڑی کو اس کی حقیقت دکھا رہی ہیں لیکن کیا ہے کہ اس سے کوئی نہیں بنتا تو پھر کسی خاص کو ٹارگٹ کرتی ہے بہت گھٹے یا قسم کے کمنٹ کرتی ہے اور بہت گندے الفاظ استعمال کیے یعنی کہ اگر یہی الفاظ ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ برا لگتا ہے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے وہ بات نہیں کرنی چاہیے حیدر نے یہ بات کر دی حیدر نے وہ بات کر دی پاکستانی یوٹیوبر اور پاکستانی جرنلیس ایسی باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے لائرز یہ بات کر رہے ہیں اگر ہمارے لیے جو ہے وہ بابندیاں ہیں تو سیما حیدر کے لیے بھی بابندیاں ہونی چاہیے دیکھیں اس کیس کے اندر جو ابھی تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پندرہ مہینے سولہ مہینے دیڑھ سال ہو گئے اس کیس کو دیڑھ سال کے اندر بہت سارے اپس این ڈاؤنز آئے بہت ساری خوشیاں ملی چورن ہو گئی ہیں ٹک اسی طرح سے ہم جو کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں حقائق ہی سامنے لے کر آئے جائیں اب ایک چیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کوئی چیز اپریشیٹ نظر ہوتی بھی نہیں آ رہی ہوتی قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے مسلسل دعوے دھرے کے دھرے رہ جا رہے ہوتے ہیں ہم آ رہے تو ان کو جائے وہ پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں بڑا بھروسہ تھا بڑا مان تھا کہ یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے لیکن وہ نہیں ہوتا تو جائے پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس کو اگر ہائلائٹ کیا جائے اس وجہ کو تو اس کے اوپر پھر لوگ برا مان جاتے ہیں حالانکہ ہمیں آج سے کوئی اپریشیٹ نہیں ملی ہے کہ بھائی آپ نے بڑا اچھا کام کیا آپ اس میں بڑھ چڑھ کے جو بولیں آپ نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں وہ پوائنٹ جو ہمیں بھی نہیں پتا تھے کبھی کوئی اگری نہیں کرتا لیکن ہمیں اپریشیٹ نہیں چاہیے جو ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ حیدر کو یہ انصاف ملنے والا ہے آج ہی ہونے والا ہے کل ہی ہونے والا ہے ہفتے کے اندر ہی ہونے والا ہے وہ چیزہ نظر نہیں آتی ہے تو ہم اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں اور کرٹیسزم کو جائے وہ پوزیٹیو لینا چاہیے ایک وکٹم اگر تھوڑی سی دیر کے لیے اپنا مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو کسی کو یہ حق پہنچتا نہیں ہے کہ اس کو کرٹیسائز کرے کہ اب اس کو کیا پرواب ہو تو گھوم رہے پھر رہے ہم کھلے الفاظ میں بات کرتے ہیں تو لوگوں کو برا لگ جاتا ہے اب دیکھیں ایک بات بتاؤں یہاں پر تو بھی بہریانسٹا اگر میں کسی سے کوئی بات کروں اور کوئی کام میں کر سکتا ہوں اس میں اگر کوئی تاقیر ہو جائے اور کوئی مجھ سے کہے تو تو یہ بات کر رہا تھا بھائی یا شریعہ بھائی آپ نے تو یہ بات کی تھی کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہوا کیوں نہیں اب تم تو بڑی بھڑکیاں مار رہے تھے تم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں آیا یہ کیا بات ہے تو میں وہ کام کر سکتا ہوں تو میں اس کو کام کر سکتا ہوں صبر کرو ہو جائے گا نہ کہ یہ کہوں گے بھائی تم نے تو میرا خلاف بات کر گیا اب تو میں کام ہی نہیں کر رہا بھائی ایسے کر کے میں بیٹھ جاؤں تو اس کا مقصد کیا ہے کہ مجھے وہ کام کرنا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے اگر مجھے کوئی کام سوپا جاتا ہے وہ کام میں کر رہا ہوں لیکن اگر اس دیر سویر کی وجہ سے مجھے کوئی کریٹسائز کر رہا ہے تو کریٹسزم کو پوزیٹیو لینا چاہیے نہ کہ نیگٹیو ٹھیک ہے کہ بھائی یہ ہو گیا بھائی ہم تو نہیں کر رہے کام یوٹیوبرز کی بات کر رہا ہوں گے ٹھیک ہے یوٹیوبرز کی کہ بھائی آپ پاکستان سے ہو وہ وہاں پر انڈیا سے ہیں میں کسی سے بولوں یار آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں سیما کی کوئی ویڈیو لاکے دکھاؤں گا کہ وہاں پر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے یا کوئی اس سے ملنے آ رہا ہے اور پھر میں کہتا ہوں بھائی تم نے تو بات کی تھی لیکن وہ تو تم لے کر ہی نہیں آئے پھر کیا فائدہ ہوا ٹھیک ہے تو لوگوں اس کو جو ہے وہ اگر وہ کام کر سکتے ہیں وہ ویڈیوز ہیں ان کے پاس وہ آڈیوز ہیں یا کوئی ایویڈنس ہے جو غلام ہیدر کے کیس میں مومن ملک کی مدد کر سکتا ہے یا ہماری اور آپ کی مدد کر سکتا ہے باگوڑی کو بے نقاب کر سکتا ہے یا ان کے گینک کو بے نقاب کر سکتا ہے تو اس چیز کو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو لے کر آؤ نہ کہ یہ کہ آپ بیٹھ جاؤ کے نہیں بھائی تُو نے میرے بارے میں ایسی بات کیوں کی آپ جس کو کام نہیں کرنا ہوتا ہے وہ اس قسم کی پوائنٹس کی تلاش میں ہو جائے میں تو کام نہیں کر رہا بھائی تو ان یوٹیوبرز کو میں بولوں گا کہ اگر آپ کے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہو تو کم از کم بومگیاں مارنا بند کر دیں یہ جو ہوتے ہیں کہ میں تو بھائی میں تو یوں اور میں تو یوں کر کے سیما کے بچے بھی لے کر آجاؤں بورڈر کے پاس اور سیما کو بھی ڈیپورٹ کرا دوں یہ کر دوں وہ کر دوں تو ایسے لوگوں پر جائے اب ہمیں پتہ چل گیا اب ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے کہ میں چاہوں تو بہت دو منٹ کے اندر جائے وہ یہ کام کر دوں میں چاہوں تو یہ کام کر دوں جب کسی کے اندر کوئی دم نہیں ہوتا ہے تو وہ بندہ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے پوائنٹس دون رہا ہوتا ہے میں لیٹ کر دوں اتنا کہ لوگ مجھے تو اندر گالی ہیں جائے پھر میں کہوں میں تو کام نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے میرے حساب سے اس بندے کو سمجھ میں آگئی ہوگی یا بندی کو سمجھ میں آگئی ہوگی جس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہاں پر غلام ہیدر کی کیس میں معاون کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں پہانے بنا رہے ہیں کہ آر آپ تو میں کیوں ان کو ایکچلی وہاں سے زیادہ پیسے ملنے کے چانسز ہوتے ہیں سیما کی تو اگر جتنے بھی یوٹیوبرز اس میں بیچ میں آئے جتنے بھی لوگ وکیل بن کے آئے جتنے بھی جوہے وہ ریپورٹر بن کے آئے جتنے عام انسان بن کے آئے جن کے چینلز بھی نہیں ہیں تو کائنڈلی ایسے لوگوں سے کہوں گا کہ ایک غریب باپ جوہے نا وہ ٹڑپ رہے اپنے بچوں کے لیے اس کے جذبات سے نہیں کھیلیں یوٹیوب چلانا ہے بہت سارے آپشنز ہیں آپ لوگوں کے پاس آپ کے اپنے ملک کے اندر کتنی زیادہ ایسے گند مچا ہوا ہے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کتنے زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر اگر کچھ ہو رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی کوئی چیز ہائلائٹ کرنی ہے کیونکہ پاکستان کے تو خلاف آپ ہیں ہی ٹھیک ہے وہ ہائلائٹ کر لیجے بہت پاکستان کا تو نام لیں گے آپ کا چینل ہٹ ہو جائے گا ویسے ہی ٹھیک ہے یہ کام کر لیجے زیادہ بہتر ہے لیکن ایک غریب باپ کے بددعا لینے سے جو ہے نا بچیے سیما کو سپورٹ کرنے ہیں جیسے لوگ کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں ویسے کر لوں کیا پاہ دبائی میرا خیال میں میسیج جو ہے وہ آگے کنوے ہو چکا ہوگا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اس کیس کے اندر بہت شروع دن سے غلام حیدر کو جائے وہ دھوکے پہ دھوکے دیے چلے جا رہے ہیں پاکستان سے بھی دھوکے ملے لیکن انڈیا سے جتنے دھوکے ملے ہیں میں کہتا ہوں کہ کئی سے اتنے اس دھوکے نہیں ملے آپ غلام حیدر کو سپورٹ کر سکتے ہو تو سپورٹ کرو اس غریب کی بدعوہ سے ڈرو کیونکہ وہ بندہ جائے نا بلکل سیدھا سادھا آدمی ہے اگر اس کے جل سے بدعوہ نکل گئی تو یہ یاد رکھنا کہ جتنے بھی جو کمائی ہے نا ساری کی ساری جائے نا وہ آپ کے بچاؤ کے اندر لگ جائے گی کیونکہ غریب کی بدعوہ جائے نا سیدھا اللہ کے پاس جاتی ہے اس کے جل سے آہ نکل گئی نا ہستا ہستا گھر اجڑ جائے گا تمہارا اور جتنے بھی ترم خان بنے میں یا ترم خانیاں بنی میں ہیں نا سب کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی غلام حیدر ایک مظلوم باپ ہے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے تو آواز اٹھاؤ اگر یوٹیوب چینل چمکانا ہے تو میرے پاس آجاؤ میں آپ کو ٹاپکس لیتا ہوں اس کے اوپر بات کرو اور کسی ہماری خامیہ نکال دو اس غریب کو تنگ نہیں کرو میں بدعا بھی نہیں دوں گا چلو چھوڑو آج آپ میرے اوپر بات کرو مجھے کرو اس غریب کو کرتیسائز کرنا بند کر دو ٹھیک ہے نہیں ہو رہا ہے نا کام سیدھا سیدھا بولو کہ ہم سے کام نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یا ہمارے اوپر پریشر ہے یا ہمیں کہیں اور سے اچھے پیسے مل لیں وہ کر لیں نیکس ٹائم کم از کم ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس بندے کو بلوک کرنا ہے اس سے بات نہیں کرنی ہے جو بھی بندہ یا بندی جو بھی ٹھیک ہے حیدر کے چار ماسوں بچے برباد ہو رہے ہیں وہاں پر حیدر کا پورا گھرانہ رو رہا ہے لیکن آپ کے کان پہ جون تک نہیں رہے گی آپ کو مزے سا آ رہے گی پاکستانی ہے اور مسلمان ہے تو اس کو تن کرنا بہت زیادہ مزے دارے گی ٹھیک ہے میرا خیال میں ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی جس کو پیغام دیا ہے وہ صاحب یا صاحبہ یوٹیوبر جو بھی ہیں سمجھ لیجے بہت اچھے طریقے سے کہ یہ چند دنوں کے چاندنی ہے زیادہ ڈالنی کلے گی جھوٹ بول کے آپ تھوڑی دور بھاگ سکتے ہو لیکن ہاں اپنے لگو گے اور لڑکڑا کے بیٹھ جاؤ گے اور گوش والی اور کچھوے والی کہانی سنی ہے نا اس کو ذہن میں رکھنا یوٹیوب چینل بہت سپیڈ میں گروہ کرتا ہے لیکن جب آپ آرام کرنے لگتے ہو نا کچھوہ آگے نکل جاتا ہے آپ سے میرے بھلے سے میں بیوز کے چکر میں کام نہیں کر رہا ہوں ورنہ مجھ سے زیادہ بیوز کمان میں چیلنج کرتا ہوں مجھ سے زیادہ کوئی بیوز کمان نہیں سکتا ہے کیس کے اندر کیا کسی بھی کیس کے اندر جھوٹ کے میں جنب بازار گرم کر سکتا ہوں ہوتا آرام سے یا للدو چکو کر دوں للدو پتو جس سے ہمارے کہا جاتا ہے کیا بات ہے ادھر وہ وکیل صاحب لگے ہوئے ہیں بیچارے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ان کو پتا ہے ادھر حیدر پریشان بیٹھا ہوا ہے ادھر ہم پاکستانی بیٹھے ہوئے کہ پتا نہیں کیا ہونے والا بچوں کو کس لیے وہاں پر لے کے گئے سیما کو کس لیے پتا تو مجھے بہت اچھے طریقے سے کس لیے لے کے گئے لیکن کیا کروں کہ زیادہ کڑوا جائے نا وہ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے لیکس کیپ اٹھ اٹھ وئے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے لیے خالی پڑھائے بھر دیجئے اس کو اور اگر پسند آئی یہ ویڈیو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب پر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے گا اے ڈبل ایل لکھاؤ دے نا all سب سے اوپر والا بٹن اس کو پریس کرنا ہے بعد میں آپ کہیں گے کہ یار شیئرے بھائی آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آپ سے سبسکرائب کا بٹن دبا کے چھوڑ دیجئے keep watching وسا وائن باتنیز باتنیز